السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 666 منکرین حدیث کا تعاقب مراسلے و خطوط بھی حدیث ہیں شرائیت کے اجتماعات دعوت اکامر اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ مراسلے و خطوط بھی حدیث ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم حکمرانوں کو دعوتی مراسلے بھی بھیجے ہیں اسلام قبل کرنے کے لئے بھی بھیجے ہیں اور مسلمانوں کی نصرت کرنے کے لئے بھی بھیجے ہیں اور یہ مراسلے بھی احادیث مبارکہ کا حصہ ہیں اور بعض دستاویزات صحابہ اکرام کے لئے بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائے تھے مسئلہ نمبر ایک حجرت حبشا کا واقعہ تقریباً سن پانچ نموت میں یعنی حجرت مدینہ سے سات آٹھ سال پہلے مکہ میں جب مشرقین مکہ نے مسلمانوں پر خوب ظلم و صدم کیا تو کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے حبشا کو حجرت کر گئے اس حجرت میں ایک دستاویز میں ملتی ہے ممکنے آپ میں سے بعد اس سے واقع بھی ہوں کہ اس کا ذکر صیرت کی کتابوں میں آتا ہے یہ ایک خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بھائی جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ خط نجاشی کو جو حبشا کا حکمرہ تھا پہنچا دے اس کے آخر میں یہ الفاظ ہے میں اپنے چچزاد بھائی جعفر کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں جب یہ تیرے پاس پہنچے تو تو ان کے مہمان نوازی کرنا ظاہر ہے کہ خط پر تاریخ نہ ہونے کے باوجود یہ خط حجرت حبشا کے زمانے کا ہی ہو سکتا ہے اسی طرح ہمیں اس زمانے کے ایک اور چیز ملتی ہے جو کافی دلچسپ کہلاتی ہے بعض لوگوں کو اس پر حیرت بھی ہوتی ہے نمبر دو یہ تمیمداری کا واقعہ ہے تمیمداری شام کے رہنے والے کیسائی تھے وہ مکہ آتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اپنے قصے بھی بیان کرتے ہیں وہ ایک جہاز ران تھے بہت سے بحری سفر کر چکے تھے جن کا تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں ذکر آیا ہیں تمیمداری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی فوج بہت جلد میری وطن یعنی شام کو فتح کریں گی جب یہ ہو تو مجھے فلا فلا گاؤ بطور جاگیر مرحمت فرمائے تاریخی کتابوں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروانہ لکھوایا اور اس کو دیا اس کے الفاظ یہ ہے کہ اگر مرتوم خبرون اور چندگاؤ کے نام ہیں وغیرہ فتح ہو جائے تو تمیمداری کو دے دیے جائے رضی اللہ عن غرد یہ بھی حجرت مدینہ سے پہلے کی تحریری چیزوں میں سے ایک چیز کہی جاتی ہیں اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں نمبر تین تیسرا مختصر دور حجرت کا وقت ہے یعنی مکہ سے مدینہ کے سفر کے دس بارہ دن کا زمانہ اس زمانے میں بھی ہمیں بعض تحریری چیزوں کا پتا چلتا ہے مثال کے طور پر سراقہ بن مالک کا واقعہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا چاہا کہ آپ کو غرفتار کر لے اور قریش کے ساتھ اور قریش کے ہاتھ حضور کو بیچ دے کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو غرفتار کریں گا اسے اتنائی نام دیا جائیں گا وغیرہ وغیرہ اس اسنا میں کئی معجزات بھی پیش آئے کہتے ہیں کہ آخر میں سراقہ نے معافی مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا تو اس پر اس نے درخواست کی کہ مجھے پروانہ امن دیا جائے ہمارے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوات قلم اور کاغذات بھی موجود تھے اور حضور کے ہمراہیوں میں لکھنا پڑنا جاننے والے گلام بھی موجود تھا جس کا نام عامر بن فہرہ تھا چنانچہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کروایا جس میں سراقہ بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن اور پناہ دینے کا ذکر تھا بعد میں سراقہ مسلمان ہو گیا اور جس وقت وہ مسلمان ہونے کے لئے آیا اس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ پروانہ میرے پاس ہیں چنانچہ اس تحریر کی اساس پر صحابہ نے اسے قریب ہونے کا موقع دیا باوجود حجوم کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور گفتگو کی اس پروانہ امن کو حجرت کے زمانی کے تحریروں میں شامل کیا جائیں گا ایسی چیزیں زیادہ تو نہیں ہیں غالباً حجرت کے دوران کی یہ واحد مثال ہے رضی اللہ عنہم اجمعین مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اب سرکاری تحریروں کی تعداد روز بروز برتی چلی گئی ان میں کچھ سرکاری کاغذات ہے اور کچھ تحریر خالص پرائیویٹ قسم کی تحریر ہیں بعض تحریر ایسی ہیں کہ جن کی کوئی توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ ایسی چیزیں بھی اس زمانے میں پائی جاتی ہوں گی مثلاً برچان صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے نام لکھو چنانچہ مردم شماری کی گئی صحیح بخاری کے مطابق فہرس میں پندرہ سو لکھے گئے صحیح بخاری کے مطابق اس فہرس میں پندرہ سو لکھے گئے مردوں عورتوں بچوں بڑوں سب کی تعداد پندرہ سو کی تعداد ایسی ہے کہ ہمارے خیال میں حجرت سے عین بات کی معلوم ہوتی ہیں فرض کیجئے کہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین دو سو خاندان ہوں گے تو پانس سو کے لگ بگ افراد ہونے چاہیے اسی طرح اس میں مدینہ مروغرہ کے مسلمان بھی ہوں گے تو اس طرح پندرہ سو مسلمان کا ہونا ہجرت کے ابتدائی سالوں کا واقعہ معلوم ہوتا ہے بہت بات کا نہیں کیونکہ بعد میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ شمار نہیں کیا جا سکتا مثلا حجت الویدہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار حضرات فریضہ حج ادا کرنے کو آئے تھے تو پندرہ سو اور ایک لاکھ چالیس ہزار میں ظاہر ہے کوئی نسبت نہیں پائے جاتی مردم شماری کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے جس کا تعلق غالباً سن ایک حجری سے ہے اس کی بھی ہمیں کوئی توقع نہیں تھی یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے پہلے ہم یہ بتا دی کہ یہ ایک دستور مملکت ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جیسا کہ معلوم ہے کہ حجرت کے موقع پر قریش کی عذیت کے وعیز مکہ کے مسلمان اور آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے اب اگر قریش چوب رہتے تو شاید مسلمان جلدی ہی اپنی مصیبت اپنی جائدات کی تباہی اپنے وطن سے بے وطنی وغیرہ کو بھی بھول جاتے اور نئے ملک اور نئے وطن میں نئی زندگی کا آگاز کر لیتے لیکن قریش مکہ نے ان کو چین لینے نہ دیا قریشیوں کو یہ دیکھ کر کہ ان کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے بچ کر چلے گئے ہیں قریش کو اتنی جلن ہوئی اور اتنا غصہ آیا کہ مدینہ والوں کو ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن تمہارے ملک میں آیا ہے یا تو اس کو مار ڈالو یا اس کو اپنے ملک سے نکال دو ورنہ ہم مناسب تدبیر اختیار کریں گے ظاہر ہے کہ مدینہ کے مسلمان ان میں سے کسی بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے آخری دھمکی یا الٹی میٹم کو ہم مناسب تدبیر اختیار کریں گے اگر کوئی حکمران جاہل یا غافل ہوتا تو اس کو غیر اہم چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتا لیکن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوی حسنہ بننا تھا اس کے لئے ضروری تھا کہ اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو بتائے کہ ان حالتوں میں کیا کرنا چاہیے یعنی دشمن خاص کر قومی دشمن سے اپنے اور اپنی قوم کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لئے چنانچہ آپ نے دو تین احتیاطی تدابیر اختیار فرمائی نمبر ایک پہلی تدبیر یہ تھی کہ جو لوگ حجرت کر کے بے وطن ہو کر ایک نئے ملک میں آئے تھے اور جن کے پاس ان کے بدن کے کپڑوں کے سوا کوئی چیز نہ تھی ان کی غزر بسر کا انتظام کیا جائے آپ لوگوں کو دوسرے ملکوں میں مہاجرین کے مسائل کے پیش نظر اچھی طرح واخفیت ہے کہ یہ کتنا دشوار کام ہے برسوں گزر جانے کے بعد یہ مہاجرین کے ساری گتیاں ساری دشواریاں حل نہیں ہو پائی اور پھر باوجود ان وافر ان وافر مسائل وہ وسائل کے اور پھر باوجود ان وافر مسائل کے جو موجودہ زمانے میں ہمارے پاس ہے اور باوجود حقیقت کے کہ ہماری حکومت کی آمدنی کرونوں روپیے کی ہے ہم مہاجرین کے مسائل آسانی سے حل نہیں کر سکتے برسغیر کے ممالک ہی میں نہیں بلکہ یورپ جرمنی فرانس برطانیہ وغیرہ جیسے بہت سے ممالک میں یہ واقعات پیش آئے ہیں اور ہر جگہ یہکہ نہایت دشوار اور پیچیدہ مسئلہ رہا ہیں جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کی تعداد اگرچہ زیادہ نہیں تھی شاید چند سو آدمی ہوں گے لیکن اس زمانے میں وسائل بہت کم تھے ان چند دو سو ان چند سو آدمیوں کو ایک چھوٹے سی بستی میں مستقل گزر بسر کے وسائل فراہم کر دینا آسان کام نہیں تھا تقریباً اتنا ہی مشکل کام تھا جتنا کسی بڑے ملک میں آج کا مثلاً ایک ہزار کی جگہ ایک لاکھ یا دس لاکھ افراد کا آنا تو ایسی ہی دشواری اس وقت پیدا ہوئی ہوں گی مگر اس مشکل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی فراسس سے ایک لمحے میں حر کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کے ان لوگوں کو بلایا جو نسبتاً خوشحال تھے اور ساتھ ہی مکی مہاجرین کے ان نمائندوں کو بھی بلایا جو اپنے اپنے خاندان کے سربرا تھے جب دونوں جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی شفارس کرتے ہوئے انسار سے خطا فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے ہی دین والے ہیں اور اس دین کی ہی خاطر اپنے وطن اپنے ملک اور اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اس لئے تمہارا فریضہ ہے کہ ان کی مدد کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی کہ انسار میں سے ہر خاندان مکہ والوں کے ایک خاندان کو اپنے خاندان میں شامل کر لے مواخات یا بھائی چھارا کا مفہوم یہ نہیں کہ کوئی تفیلی پیرسائٹ کے طور پر مفتخوری کرنے والے مہمانوں کی طرح رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بجائے چھوٹے خاندانوں کے بڑا خاندان ہوں گا بجائے دو آدمیوں کے چار آدمیوں کا خاندان ہوں گا اور دونوں خاندان کام کریں گے جب کام زیادہ کیا جائے گا تو آمدنی زیادہ ہوں گی آمدنی زیادہ ہوں گی تو دونوں کی گزر بسر کا انتظام بہ آسانی ہو سکیں گا کوئی شخص کسی خاندار پر بار نہیں بنے گا اس لئے سب ہی نے یہ تجویز بخوبی قبول کر لی مواخات کے اس اصول کا یہ نتیجہ نکلا کہ کئی سو خاندان ایک لمحے میں گزر بسر کے انتظامات حاصل کرنے کے قابل ہو گئے اور پھر اس کے بعد کبھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ کون خوشحال ہیں کون بے روزغار ہیں کون پناہ دہندہ ہیں اور کون باہر سے آیا ہوا مہاجر ہے اس اہم کام سے فارق ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر دو دوسرے عمر کی طرف توجہ فرمائی وہ یہ کہ اس زمانے سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے مدینہ میں کوئی ریاست یا مملکت نہیں پائی جاتی تھی وہاں آبادی کا ایک گروہ تھا جو قبیلوں میں بٹا ہوا تھا مدینہ میں تقرم پچیس تیس قبیلے تھے اور ہر قبیلے دوسرے قبیلے سے اتنا ہی آزاد اور خود مختار تھا جتنا کہ آج کل کا دنیا کی چھوٹے چھوٹے سلطنے ہوتی ہیں اور اس خود مختاری کا نتیجہ بھی وہی تھا جو آزاد مملکتوں میں ہوتا ہے یعنی آپس میں جنگ و جدال بھی ہوتا ہے ہمارے معرخوں نے لکھا ہے کہ مدینہ کے انصار در حقیقت دو بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے بلکہ دو بڑے گروہوں میں اور ہر گروہ میں کئی قبیلے تھے یعنی آوس اور خجرج ان دونوں گروہوں میں ایک سو بیس سال سے خانہ جنگیوں کا سلسلہ جاری تھا ظاہر ہے کہ جب دو قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہوں تو دونوں کی مشترکہ حکومت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مدینہ میں انہ عربوں کے علاوہ اور بھی لوگ آباد تھے مثلا یہودیوں کے قبائل وہاں تھے ان کی کئی ہزار کی آبادی تھی تخمینا نصف آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی اور نصف آبادی عربوں پر یہودیوں کے علاوہ کچھ عیسائی بھی تھے جن کے صحیح تعداد معلوم نہیں ایک روایت میں پندرہ ایک روایت میں پچاس کا ذکر ملتا ہے اور یہ قبیلہ آوس کے اندر تھے حدیث رسول اکرم اسلامی تاریخ کا ہر پیلو صفحاتِ کتبِ حدیثِ معمور ہیں چاہے ان کا تعلق ایمانیات سے ہو کے عبادات سے معاملات سے ہو کے معاشرت سے تجارت سے ہو کے سیاست سے خطبات سے ہو کے مراسلات سے دنیا و آخرت کا ہر پیلو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے حدیث کی رہنمائی کے بغیر کلمہ شہادت بھی غیر معتبر ہو جائیں گا قرآنِ مجید میں اکھٹا قرآنِ مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے مگر کیسے یہ حدیث شریف بتلائیں گی نیز پیدائش پر کان میں آزان دینا خطنا کرنا خانے پینے سونے جاگنے اور نیز چوبیسوں گھنٹوں کے اعمال و حرکات و سکنات کی ساری دعائیں وغیرہ یہ سب حدیث شریف ہی کی سوغات ہیں حدیث کا انکار کرنا عیسائی ہے جیسے اہلِ کتاب کی زندگی یعنی وہ صرف تورات و انجل کو لے کر فڑتے ہیں ان اہلِ کتاب کو نہ تو سنتوں سے واسطہ نہ مستحب نہ واجبات سے اسی طرح منکلِ حدیث کی چاہت ہے کہ ہم بھی صرف قرآن مجید پر اکتفا کرے سنتِ نبوی کا قلادہ گلے سے نکال پھینکے اور یہود و نصارہ کی طرح آزادانہ آوارگی کی رہ افتیار کرے اور ہم بھی اہلِ قرآن کی حد تک محدود ہو کر رہ جائے جس طرح وہ اہلِ کتاب اسی طرح ہم اہلِ اسی طرح ہم اہل بھی اہلِ کتاب یعنی اہلِ قرآن یہاں اس حدیث شریف کو بھی بیان کرتے چلے جو روایتِ کتبِ حدیث میں موجود ہے اور صحیح درجے کی روایتِ فرمایا یَقُولُونَ كَفَانَ الْقُرْآنِ ترجمہ ایک وقت آئیں گا کہ لوگ کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہیں اور جس طرح یہود و نصارہ نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی جیتے رہیں اور اس کی پاداش میں ہلاک ہوتے اور سور و بندر بنائے گئے اسی طرح اسی طرح سے امتِ محمدیہ کا بھی حال ہو یہی پلاننگ ہے اعداءِ اسلام کی اور دشمنانِ اسلام نے جس طرح قادیانیت رضا خانیت کو وجود بخشا بلکل اسی طرح پرویزیوں اور منکرینِ حدیث کو خڑا کیا اسلام دشمن طاقتوں نے اسی طرح سے دعوت و تبلیغ میں افتراق و پھوٹ ڈالنے اور اس مبارک محنت کو ختم کرنے کے لیے فتنِ خبیصہ عالمی شورہ کو پیدا کیا اور پوری طرح سے اس فرقہ فرقہِ خبیصہ عالمی شورہ کو ہر طرح کی مدد فرام کی مال و دولت اور جہازوں کو مسخر کیا کہ جہاں چاہے جب چاہے جاؤ اور سارے عالم میں تبلیغ اور تبلیغ والوں میں پھوٹ ڈالو اپنے نینے مراکز ملکوں میں بناو اور مشہور و معروح مدارس اور ان کے مفتیان سے مولانا ساتھ صاحب حضرت جی امیر عالم کے خلاف فتوے دلواؤ اور مرکز عالم بنگلے والی مسجد دہلی کو درگا اور الیاسی گھرانے کے لوگوں کو اس درگا کا مجاور کہو اس طرح عوام کے قلوب سے مرکز تبلیغ کو اسی طرح عوام کے قلوب سے مرکز تبلیغ کیا عظمت کو ختم کر دو اور اس فتن بازی کے لیے غیبت وہ مختاروں سے بھرپور کتابیں چھپاو اور دنیا کے ملکوں کی زبانوں میں تراجم کرا کر مفت تقسیم کرو جس طرح دیگر گمراہ مذاہب کے لوگ اپنا لیٹریچر گھرگر پھینک جاتے ہیں یہ سب باطل تحریکیں ہیں شیطانی فرقے ہیں امت محمدیہ کو تارتار کرنے کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں شورائیت کے اجتماعات شورائیت کی تحریک باطلہ کے اجتماعات پر امیق نظر ڈالیے تو معلوم ہوں گا کہ ان کے اجتماعات افرہ تفریق کا شکار ہو جایا کرتے ہیں مرادبات کا اجتماع بندروں اور لنگروں نے تباہ کیا آزمگر کا اجتماع ہاتھیوں کے نظر ہو گیا حیدراباد پہاڑی شریف کا اجتماع بارش نے تباہ کر دیا بلیک برن انگلین کا اجتماع بارش و طوفان کے نظر ہو گیا اب نویمبر 2019 کا رائیون کا اجتماع بھی بارش کے نظر ہو گیا اس طرح کے آسمانی اس طرح کے آسمانی فیصلوں سے ان کی ساری محنت تباہ و برباد ہوتی رہی ہیں مگر اس سب کے باوجود ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں یہ اپنی زد و انانیت پر یہ اپنی زد و انانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں ابھی مولا تارک جمیل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ مرکر نظام الدین والی تبلیغ اور امیر عالم کی اتباہ کے بغیر چہرہ اکار نہیں اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اللہ تعالی عمومی طور پر انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے فقط السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آمین